بسم اللہ الرحمن الرحیم The Blank Page Official میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستفریب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ آج سے ایک ڈیڑھ سال پہلے تک کی فگر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بنگلہ دش کے فارن ریزرز 46-47 بلین ڈالر تک پہنچ گئے تھے لیکن اب جو ریسنٹ فگرز آئی ہیں 17 مائی تک کی اس کے مطابق بنگلہ دش کے فارن ریزرز یہ صرف 30.2 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں یعنی کہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر بہت بڑی ڈیکلائن ہمیں نظر آئی ہے بنگلہ دش کے فارن ریمیٹنسز کے اندر اور یہ مسلسل گرتے ہی چلے جا رہے ہیں اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو ٹرینڈ ہے فارن ریزرز کا وہ ڈاؤن ورڈز ہے اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے عالمی لیول پر وہ بڑی ہے اور ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے پھر بنگلہ دش سمیت دیگر جو ریجن کے بہت سارے ملک ہیں ان کو ڈالر کی ضرورت زیادہ پڑی ہوئی ہے اور خاص طور پر بنگلہ دش تو امپورٹ اورینٹیڈ ایکانومی ہے وہ تو بڑی تعداد میں چیزیں امپورٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تب ہی بنگلہ دش کی ایکانومی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے چلتے بنگلہ دش کے فارن ریزارفز کے اوپر زیادہ دباؤ پڑا ہے اب فیول ایک ایسی چیز ہے جو کہ بنگلہ دش کو ظاہر سی بات ہے اپنے کارخانے چلانے کے لیے مطلب ہمیشہ اس کی نیڈ رہتی ہے فارن ریزارفز کے اوپر دباؤ آنے کی وجہ سے فیول کی امپورٹ پر بھی دباؤ آ رہا ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دش کی اندر پاور کٹس فری کوئنٹلی ہونے لگے ہیں اور پاور کٹس اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بنگلہ دش کے کارخانوں کی اوپر جو اثر پڑا رہا ہے اس سے گارمنٹس کا سیکٹر خاص طور پر متاثر ہو رہا ہے جو کہ بنگلہ دش کیلئے ڈالر ارن کرنے کا سب سے بڑا سورس ہوتا ہے رائٹرس نے گزشتہ مہینے خبر لگئی ہے کہ بنگلہ دش سفرٹس وائیڈ سپریڈ پاور آوٹ ایجز دیورنگ ریلینٹلیس ہیٹ اچھائیز اے سیڈ ان پاور آوٹ ہے جس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ فیول کی جو امپورٹ ہے اس پر اثر پڑا ہوا ہے ہر مہینے بنگلہ دش جو ہے نا پانچ لاکھ ٹن ریفائنڈ آئل مگوارہ ہوتا ہے باہر سے پانچ لاکھ ٹن یہ مہینے کی دیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ ٹن کروڈ آئل بھی بنگلہ دش مگوارہ ہوتا ہے تو کل ملا کے جو مہینے کی بنگلہ دش کی دیمانڈ ہوتی ہے آئل کی وہ چھے لاکھ ٹن کی ہوتی ہے اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوا پڑا ہے کہ ایلسیز کھلنے میں پرابلمس ہو رہے ہیں ڈالر کی شورٹیج کی وجہ سے اور اس وجہ سے آئل آ کم رہا ہے تو بجلی کم بن رہی ہے وہ جو آئل سے بجلی بنتی ہے وہ اس وقت کم ہے سسٹم کے اندر ڈالر کی شورٹیجز کی اوپر The Times of India نے کل یہ ریپورٹ لگائی ہے کہ بنگلہ دش سٹرگلز ٹو پی فور فیول ایمپورٹ اس ڈالر کیسی ورسین ریپورٹ اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دش سٹرگلنگ ٹو پی فور ایمپورٹی فیول بکاوز آف ڈالر شورٹیج لیٹرز ریویوڈ بائی ریٹرز شو ویڈہ سٹیٹ پیٹرولیم کامپنی اوہر 300 ملین ڈالر اید فیسید آلارمیگ ڈکریز اور اس میں وہ جو میں نے کہا کہ باہر کی جو کمپنیاں بنگلہ دش کو آئل سپلائے کر رہے ہوتی ہیں ان کی جو پیمنٹ سرکی ہوئی ہیں کچھ اس حوالے سے ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے کہ دی منسٹری بی 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 بیوییییٹ کامپنگ کوهر باید بی 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 دی عزیر ایمپورٹی آف نکر ویڈالر نیجی لیٹر انزقی پیرل بی 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 ایمپورٹی 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 فیویییوییییویییوییش کامپر درستنی خورط چیلید جایدیر included Unipec the trading arms of China the state owned Sinopec Whitehall, ENOC, Indian Oil Corp Petro China and Indonesia's BSP it said several companies are threatening to stop supplies while others are sending fewer cargos than planned said a BPC source اب یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے یہ جو پاور شارٹیجز ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ یکرین کی جنگ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں بنگلہ دش کی اوپر بھی اس کا direct impact آ رہا ہے کیونکہ اس جنگ کے بعد سے لے کر تیزی سے ڈالرز بنگلہ دش کی نیچے گرے ہیں اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بنگلہ دش کی اکانیمی بڑا ٹھیک چل رہی تھی لیکن اس وقت تیزی کے ساتھ ان کے ڈالرز گرے ہیں یہی کچھ صورتحال پاکستان نے بھی فیس کی ہوئی ہے پاکستان اس سے بھی بری کنڈیشن میں ہے مطلب بنگلہ دش کے پاس تو تیس ارب ڈالرز ہے وہاں پر تو پانچ ارب ڈالرز سے بھی کم کی فگر ہے پاکستان کے اندر لیکن اب آتے ہیں اس بات پہ کہ what is the solution بنگلہ دش کیلئے solution کیا ہے دیکھیں یہ جو crisis پیدا ہوئے نا یہ regional crisis ہیں چاہے وہ ڈالر کے crisis ہوں چاہے وہ انرجی کے crisis ہوں یہ پورے region کے crisis ہیں اور ان regional problems کو isolate ہو کر اگر آپ deal کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے بہتر طریقے سے اس کو handle نہیں کر سکتے اس کے لئے regional approach چاہیے بنگلہ دش کے لئے ایک اچھا solution اس کے اپنے ہی region کے اندر موجود ہے اور وہ solution یہ ہے کہ ابھی یہ جو پچھلا مہین آتا اپریل کا اپریل کے اندر بنگلہ دش کی demand بہت زیادہ بڑھی جب بھی گرمیاں آتی ہیں تو بنگلہ دش کی demand بجلی کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک دم سے بڑھ جاتی ہے اپریل میں جب بنگلہ دش کی demand بہت زیادہ بڑھی ہے نا بجلی کی تو اسی اپریل میں آپ کو پتا ہے نیپال کے پاس سرپلس بجلی موجود تھی یعنی ان کے پاس اپنی requirement سے زیادہ کی بجلی ان کے پاس پڑھی ہوئی تھی تو اگر regional cooperation اس حوالے سے کیا جائے تو ملک جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نہ صرف in crisis پہ کابو پا سکتے ہیں بلکہ in crisis کو opportunities میں بھی بدل سکتے ہیں اس سے کمایا جا سکتا ہے ایک چیز کی اگر need ہے تو جب بھی need ہوتی ہے تو پھر کاروبار بھی اس کا شروع ہو جاتا ہے لوگ اس میں invest کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ کمایا جا سکے اگر انرجی کی trading اسٹارٹ ہو جائے بلکل ویسے ہی جیسے ہم import export aloo پیاز اور چاوال اور سیمٹ کی کر رہے ہوتے ہیں تو انرجی کی بھی اس طرح کی اگر import export شروع ہو جائے تو region کے ملکوں کا ہی فائدہ ہے اور خاص طور پر ہم ڈالر کی جو regional demand اس کو گرا بھی سکتے ہیں اگر local currencies کے اندر trade کرنا شروع کر دیں اگر نیپال اور بنگلہ دیش اپنی اپنی currencyز میں trade کرنا شروع کرے یعنی اگر بنگلہ دیش نیپال کو ٹکا دیتا ہے اور نیپال بنگلہ دیش کو اپنی currency دیتا ہے تو اس سے دونوں ملکوں کا bilateral trade بھی بڑھے گا اور ان کے آپسی مسائل حل ہونے میں بھی ان کو مدد مل سکتی ہے صرف نیپال کی بات نہیں کر رہا بھوٹان بھی اپنی جو need ہوتی ہے اس سے زیادہ energy produce کرتا ہے اور وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں انڈیا کو تو regional cooperation یہاں پر اس کی ضرورت ہے isolate ہو کر اگر آپ یہاں پر چیزوں کو solve کرنے کی کوشش کریں گے بڑا مشکل ہے اس کا سب سے بہترین حل regional cooperation ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھوٹان اور انڈیا اور نیپال اس حوالے سے ایک agreement کے قریب پہنچ چکے ہیں جس میں energy corridor بنانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے business standard نے report کیا اس پر کہ بنگلہ دیش نیپال power sharing potential and an unexplored regional green energy outlook اور business standard نے ہی report کیا تھا کہ بنگلہ دیش has its peak energy demand in April during this time نیپال has surplus energy with a throw in demand and in December when the demand is at rough in بنگلہ دیش نیپال's energy demand peak is they suffered load shedding تو آپ دیکھئے یہاں پر ایک دوسرے کا یہ دو ملک خاص طور پر بڑی help کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی تو میرے خیال سے اس طرح کے معاہدات ان کے درمیان ہونے چاہیئے بھوٹان اور بنگلہ دیش کے درمیان نیپال اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی اور انڈیا کے درمیان بھی کیونکہ انڈیا بیچ میں آتا ہے تو ان کی cooperation اور ان کی facilitation کے بنا یہ سارے معاہدات ہو نہیں سکتے انڈین زمین سے یہ ساری energy کا جو corridor ہے نا وہ گزر رہا ہوگا تو اس طرح کی جب تک out of the box solution پہ عمل تیزی کے ساتھ نہیں ہوتا یہ problems چلتے رہیں گے ہر سمر کے اندر اور local currencies کو promote کرنے سے ڈالر کے اوپر جو دباؤ بے تہاشا اس وقت بنا ہوا ہے وہ بھی کم کرنے میں ان ملکوں کو help ہو سکتی ہے دباؤ بے تہاشا